بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں this is polar coordinates اور یہ polar coordinates والا جو ٹاپک ہے یہ ہمارے کورس کا آخری ٹاپک ہے اور اس کو پھر ہم انشاءاللہ بھی discuss کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارا کورس ہے وہ وائنڈ اپ ہو دیگا تو اس سے پہلے ہم نے different اور coordinate system بھی پڑے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو coordinate system ہوتا ہے وہ اصل میں اس پہ use کیوں کرتے ہیں تو جو ہمارا coordinate system ہے جس طرح سی definition ہم نے ذکر کی ہے جو coordinate system ہوتا ہے this is actually used use کیوں ہوتا ہے to locate points یہ جو ہمارے پاس points ہوتے ہیں جو graphs ہوتے ہیں جو graphs کے علاوہ جو basic points ہوتے ہیں ان points کو plane میں اگر ہم نے locate کرنا ہو کہ ان کی location کیا ہے تو وہ locations پتہ کرنے کے لیے ہم coordinate systems کا سہارا لیتے ہیں اب یہ ہمارے پاس normally دو طرح کے coordinate system ہوتے ہیں there are two types of system اور ان میں سے جو پہلا پہلی ٹائپ ہے اس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اور already پڑا ہوئے اس کو ہم کہتے ہیں جی Cartesian coordinates اور یہ جو Cartesian coordinate system ہوتا ہے اس کا ایک اور نام بھی ہوتا ہے اس کو ہم also known as rect angular ان کو ریکٹینگلر coordinate systems بھی کہتے ہیں تو اور یہ کونسی والے ہوتے ہیں یہ ہمارے وہ x y coordinates والے ہوتے ہیں جس طرح آپ یہ ہم ایسے draw کیا کرتے تھے کہ x coordinator or y coordinator ٹھیک ہے یہ x ہو گیا اور یہ y ہو گیا اور جہاں کوئی point ہے جس کو p, x, y ہوتا ہے تو یہ جو آپ کا بنتا ہے point اور اس کی جو location آپ use کرتے ہیں اس کے لیے آپ coordinate system use کرتے ہیں this coordinate system is known as actually یہ Cartesian coordinate system ہے Cartesian اس بندے کا نام تھا جس نے یہ ایجاد کیا تھا ایجاد دریافت کیا تھا ایجاد کو اللہ نے کیا ہے تو اس کو بس اس نے explore کیا اور اس کو اپنے نام سے publish کر دیا جس کو ہم rectangular coordinates کہتے ہیں اور Cartesian coordinates کہتے ہیں جو second ہمارے پاس type ہے اس کو ہم polar coordinates کہتے ہیں polar coordinates system یہ بھی اسی point کو یعنی کہ ایک ہی point ہو سکتا ہے plane کے اندر اس کو آپ دو different coordinate systems کی مدد سے represent کر سکتے ہیں ایک آپ Cartesian coordinate system کی مدد سے بھی ان کی location کو بتا سکتے ہیں یہ اکثر اگر آپ تھوڑا سی غور کریں تو جب ہم زمین پہ ہوتے ہیں تو جب ہم زمین پہ ہوتے ہیں تو آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے تو آپ اسے بتاتے ہیں کہ اچھا جی آپ اس direction میں جاؤ اتنے کلومیٹر چلو گے پھر آپ وہاں سے left مڑ جانا تو اس کا مطلب آپ یہ بھی بتا رہتے ہیں اچھا جی ایکس ڈائریکشن میں جانا اتنے کلومیٹر پھر وہاں سے y ڈائریکشن میں مڑ جانا اتنے کلومیٹر پھر وہاں سے پھر ایکس ڈائریکشن میں مڑ جانا تو اس طرح کرتے ہوئے آپ اس کو destination کی کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ جو آپ coordinate system بتا رہے ہوتے ہیں جو unintentionally اصل میں x y coordinates ہی ہوتے ہیں کہ right مڑ جانا پھر left مڑ جانا تو یہ جو right left ہوتا ہے یہ اصل میں آپ x اور y coordinates کے بارے میں ہی بتا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس x اور y coordinates کو right اور left کی طرح میں بیان کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہماری real life کے اندر یہ جو ہم عام زندگی میں coordinates use کرتے ہیں وہ x y coordinates ہوتے ہیں لیکن جب آپ زمین پر نہیں ہوتے زمین سے تھوڑا سا اوپر ہوتے ہیں for example آپ ایروپلین میں جہاز میں ہیں تو اب وہاں آپ کے پاس جو اب coordinates آئیں گے وہ پھر x y نہیں ہوں گے کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا جی یہاں سے right مڑ جاؤ وہاں سے left مڑ جاؤ پھر وہاں سے وہاں جو coordinates زیادہ suitable ہوتے ہیں انہیں ہم polar coordinates کرتے ہیں اور ان polar coordinates میں کچھ خاص قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو use کرتے ہوئے پھر آپ یہ بتاتے ہیں کہ اچھا جی ادھر مرنا ہے ادھر مرنا ہے ہم ابھی polar coordinates کی چھوٹی سی definition دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے یہ کن کن چیزوں سے مل کے بنتا ہے جیسے Cartesian coordinates x اور y axis سے مل کے بنتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو polar coordinates ہیں polar coordinates system جو ہے یہ کس چیز سے مل کے بنتا ہے یہ ہم آگلی definition دیکھتے ہیں سر اس میں ہماری جو third dimension ہوتی ہے z وہ بھی آ جاتی ہے جی جی وہ جو third dimension اصل میں جو ابھی ہم میں آپ کے سامنے جو بتا رہا ہوں نا جی میں two dimension میں two d میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے دونوں جو coordinate system ہیں نا یہ two d میں بھی ہو سکتے ہیں اور three d میں بھی ہو سکتے ہیں جب ہم two d کی بات کریں گے تو x y ہوں گے Cartesian کے case میں اور polar کے case میں بھی دو term ہوگی دو چیزیں exist تک ہوگی جس طرح اس میں x اور y ہیں اس میں بھی polar کے لیے بھی دو چیزیں ہوگی وہ میں بتاتا ہوں کون سے ہوگی جب جو 3 d کی بات کریں گے تو 3 d میں پھر آپ کا Cartesian x y z آ جائے گا اور جو polar coordinate system ہوتے ہیں اس میں بھی ایک third dimension آ جاتا ہے تو یہ بھی تین dimension والا ہو سکتا ہے لیکن interesting چیز ہے کہ جو polar coordinates 3 d والا ہوتا ہے اس کا بھی ایک special نام ہے اسے ہم cylindrical coordinate system کہتے ہیں اور وہ اصل میں cylindrical coordinate system it is the 3 d version of polar coordinate system جو کہ ہم نہیں پڑھیں گے ہمارے course کا part نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر polar coordinates 3 dimension میں ہو جائیں تو اس کا ایک اور نام بدل جاتا ہے اور اگر ہم two dimension میں بات کریں تو اس کے دو parameter ہوتے ہیں اگر Cartesian coordinates بھی دو طرح کی ہوگی ہیں ایک 2 ڈی والا اور ایک 3 ڈی والا 2 ڈی میں جب ہم بات کریں تو ہم xy کا بات کریں تو 3 ڈی میں جب ہم بات کریں تو xyz کی بات کریں کیونکہ ہم فیلحال ان دونوں کا comparison آپس میں 2 dimension میں دیکھنا چاہ رہے ہیں اس لیے ابھی ہماری discussion میں جتنے بھی coordinates آئیں گے وہ دو والے ہوں گے ایکس Cartesian کا case میں xy اور polar coordinates میں بھی ہماری دو parameter ہی ہوں گے ہم third dimension کی طرف فیلحال move نہیں کریں کہ کیونکہ اس کے لیے پھر ہمیں polar coordinates کو ان 3 dimension بھی پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ جو 3 ڈی والے xyz coordinates ہوتے ہیں ان کو جب میں نے polar coordinates جو کہ 3 dimension والے polar coordinates ہوتے ہیں ان میں convert کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں بات سمجھا گیا آپ کو میں نے بہت لمبی بتائیے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ Cartesian اور polar یہ 2 dimension میں بھی ہو سکتے ہیں اور یہ 3 dimension میں بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ 2 میں بات کریں گے تو xy 3 میں 3 dimension میں بات کریں گے تو xyz polar coordinates کو 2 dimension میں بات کریں گے تو 2 parameters اور اگر 3 dimension میں بات کریں گے تو 3 parameters بن جائیں گے اور وہ 3 parameters والا جو polar coordinate system ہوتا ہے اسے cylindrical coordinate system وہ ہم اس course میں discuss نہیں کریں کلیر ہوگی بات جی جی صاحب ابھی ہم polar coordinates کی جو definition ہے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں اور polar coordinate system جو ہے جیسے کہ ہم نے کہا کہ دو سسم ہوتے ہیں اس میں جو polar coordinate system ہوتا ہے جس میں دو چیزوں کا استعمال کرتا ہے number one is distances کہ ایک اس چیز کا استعمال کرتا ہے number one two distances ہوتے ہیں and number two is direction یہ دو چیزیں یہ استعمال کرتا ہوتا ہے جیسے polar coordinate system ہے ان دو چیزوں کا استعمال کرتا ہے to locate the point in the plane the point جو ابھی plane میں کوئی بھی point exist کرتا ہوگا جیسے xy coordinates ہم اسی طرح جب ہم polar coordinate polar coordinate system میں یہ use کرتے ہیں تو پھر ہم دو چیزوں کا استعمال کرتا ہے number one is distance کتنا ہے کتنے distance پہ ایک point دور ہے کسی reference point سے اور کیا direction ہے اس کے اچھا اب یہ direction کے لیے بھی ایک reference point چاہیے ہو یا ایک reference axis چاہیے کیونکہ جو direction ہوتی ہے یہ ہم angle کی مدد سے اس کو measure کر رہے ہوتے ہیں اور جو distance ہوتا ہے یہ magnitude کی case میں ہوتا ہے اس کا مطلب جو distance ہوتا ہے یہ ایک point سے دوسرے point کا ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں ایک reference point بھی چاہیے ہوتا ہے اور number two جو direction ہوتی ہے direction کسی axis کے along ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک axis بھی چاہیے ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں polar coordinates میں دو چیزیں چاہیے ہوتے ہیں number one distance چاہیے number two directions چاہیے اور ان دونوں کو measure کرنے کے لیے ہمیں مزید دو چیزیں کے ضرورت پڑے گی ایک کو ہم کہیں گے کہ ہمیں ایک point چاہیے اس point کو ہم origin کہیں گے یا اس کو pole بھی کہتے ہیں کہ ہمیں origin چاہیے یا ہمیں pole چاہیے اور تاکہ اگر کوئی اور point ہے let's say وہ point یہاں ہے یہ point ہے جس کو ہم P کہتے ہیں ابھی میں اس کے coordinate نہیں لکھتا جس ایک point P ہے اور یہ ہمارا origin ہے اس کا مطلب ہمیں اس reference point سے اس کی جو اس کا جو distance ہے وہ پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ distance count ہوگا as a polar coordinate اور اس کے علاوہ ہمیں اس کا angle بتانا چاہیے اور angle کے لیے جاہرے angle ہمیں direction کے لیے چاہیے تو angle کے لیے بھی ہمیں ایک axis چاہیے ٹھیک ہے اور اس axis کو ہم polar axis پھولتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ تو ایک ہمارے پاس polar axis ہے اور ایک ہمارے پاس origin ہے polar axis جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ reference point سے ہم origin کہیں گے یا pole کہیں گے ٹھیک ہے اور اس axis سے پھر ہم کیا چیز میر کر رہے ہیں یہاں سے ہم ایک angle میر کریں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ جو angle ہے یہ اصل میں یہ angle اس کے برابر ہے یہ جو angle ہے یہ ہم direction پہ استعمال کریں تو اب ہم ان کے نام دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو angle ہوتا ہے یہ angle ہم theta سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جس سے ہمیں یہ direction پتا چل جائے گی اور جو distance ہوتا ہے اس کو ہم r سے ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو r distance ہے یہ یہاں سے لے کے اس reference point سے لے کے اس original point تک ٹھیک ہے یہ ہمیں پتا ہوگی ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب ہے جو polar coordinate system ہے یہ دو چیزوں کے پیر کا نام ہے ایک ہم r کہہ رہے ہیں دوسرا ہم theta کہہ ہیں تو جب میں پیک اس point کو polar coordinates میں اس کے coordinates mention کروں گا تو وہ کس فارم میں ہوں گے وہ ہمیشہ r اور theta کی فارم میں ہوں گے ٹھیک ہے جی؟ اور اس میں جو r ہے r کا represent کر رہا ہے میں وہ لکھ دیتا ہوں ادھر تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ اس میں میں یہاں نوٹ لگ دیتا ہوں کہ نوٹ کیا ہے جی؟ جو r ہے ٹھیک ہے اس پیر میں یہ کیا ہے جی؟ یہ پیر ہے اس کا مطلب polar coordinates میں ایک پیر ہوتا ہے r اور theta کا اور جو r is distance from origin o to p ٹھیک ہے؟ o سے p تک یہ جو origin ہے اس پا ہم نے o کہا ہوا ہے o سے p تک جو ہمارا distance ہے اس پا ہم r سے ہم نے اس سے ظاہر کیا اور جو theta ہے theta is angle between the polar axis جو آپ کا یہ polar axis ہے یہ والا اس axis کے اور جو آپ کا line segment ہے and the line segment op op یہ جو آپ کی op line بنتی ہے اس line segment کا اور اس polar axis کے درمیان میں جو angle بنتا ہے اس angle کو ہم theta کہتے ہیں ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا جو polar coordinates ہوتا ہے وہ اصل میں ایک پیر کا نام ہے اور it is a pair of r and theta اور جس سے ہمیں یہ clear ہو گیا کہ یہ distance اور angle کا pair ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ اب ہم کچھ example جیسی دیکھتے ہیں جس میں یہ کچھ pairs ہم دیکھتے ہیں اور اس کو پھر ہم plot کرنے کی کوشش کریں گے اس کو ہم جب plot کریں گے تو کیسے کریں گے؟ اب ہم کچھ points ایسے لیتے ہیں جو کہ polar coordinate system میں exist کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو plot کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ان کو plot کیسے کیا جائے گا؟ سب سے پہلا point ہے ہمارے پاس 1,3πx4 اچھا اس میں آپ غور کیجئے گا ہمارے پاس زیادہ تر جو angle ہوتا ہے وہ ہم radian میں use کر رہتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے آپ نے یہ پڑا ہوگا کہ جو ہمارا angle ہوتا ہے جو theta ہوتا ہے angle یہ degree میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ ریڈین میں بھی ہو سکتا ہے یہ نارملی دو different units میں میر ہو سکتا ہے ہم زیادہ تر جو use کر رہے ہوتے ہیں angle کو میر کرنے کے لیے جو unit use کر رہے ہوتے ہیں وہ radian والے ہیں اور radian والے سے اس کی پہشان کیسے ہوتا ہے جس میں پائے آ رہا ہوتا ہے تو اصل میں اب اس میں جو r given ہے r is 1 اور theta is 3πx4 ٹھیک ہے؟ تو اس کو جب میں plot کرنا چاہوں گا تو سب سے پہلے میں ایک polar pole بناوں گا پھر میں نے polar axis بنایا یہ آگیا یہ ہمارا origin آگیا اب یہ پی کہاں ہوگا پی کا magnitude تو one کے برابر ہوگا اور اس کا جو angle ہوگا اب یہ جو angle ہے یہ ہمارا تقریباً ادھر بنے گا ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا پی ہوگا یہ point پی ہوگا اور اس کا جو r ہوگا اور اس کا جو r ہوگا وہ one equal ہوگا تو r is equal to one اور اس کا یہ جو angle ہوگا یہ اسے ہم three by by four کہیں ٹھیک ہے؟ تو اس کو اس طرح ہم plot کرتے ہیں اور اس کو جب ہم نے mention کرنا چاہتا تھا ہم one, three by by four کہتے ہیں ٹھیک؟ تو یہ ایک ہم نے ایک point کو plot کرنی ہے ابھی ہم ایک دوسرا point دیکھ لیتے ہیں کہ دوسرا point ہے وہ کیسے plot کر سکتے ہیں؟ تو ایک point ہے جی three اس کا r ہے اور minus five by six جو ہے یہ اس کا آپ کا angle ہے اس کے لیے again ہم اسی طرح ایک angle یہ بنا لیتے ہیں اس کو دیکھا تھوڑا سا میں یہاں اوپر بنا لیتا ہوں یہ ہمارا ایک pole من گیا اس کے بعد کہتا ہے جی جو آپ کا r ہوگا وہ three ہوگا اس کا مطلب magnitude یہاں اس o point سے آپ کا جو distance ہے وہ three ہوگا لیکن angle pi by six ہوگا اچھا اب یہ angle جو ہے یہ negative میں positive angle جو ہوتا ہے یہ اوپر کی طرف جاتا ہے ادھر سے اس طرف اور جو negative angle ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے جیسے example one میں ہم نے جب angle لکھا تھا تو یہ angle اوپر کی طرف ہم نے draw کیا تھا تو angle by fall اوپر کی طرف جاتا ہے اس polar axis سے اوپر کی طرف جاتا ہے اگر positive اور اگر یہ negative ہو تو یہ نیچے کی طرف آتا ہے تو یہ نیچے کی طرف اصل میں آئے گا تو ہمارا اصل میں point ادھر ہوگا یہ let's say point ہے اور اس کا جو r ہے وہ three ہے لیکن اس کا جو angle ہے یہ minus pi by six ہوگا ٹھیک ہے negative کی طرف ہے تو reverse میں آئے گا ٹھیک ہے یہ بات clear اچھا آپ positive بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو positive والا بھی mention کر سکتے ہیں فور example آپ کہتے ہیں نہیں میں positive mention کرنا چاہتا ہوں تو positive والا بھی پھر وہ یوں جہاں تک یہ آپ کا angle آئے گا یہ والا angle ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اس کی اصل میں دو angle ہوگے ایک negative angle اور ایک positive angle negative angle اسے میں بتایا ہے positive angle اگر پتا کرنا ہو تو آپ اس کو یہ جو part ہے یہ two pi یہ جو آپ کا total angle two pi ہوتا ہے اس میں سے اس کو یہ minus کر دیں گے تو جی نکل آئے گا تو آپ کا یہ اصل میں two pi minus pi by تو آپ اس کو جب نکالیں گے angle ویرا تو جی آپ کو بتا دے گا کہ یہ positive angle کونسا ہے ٹھیک ہو گیا تو جی آپ کو idea وہاں سے مل گئے گا تو next example ہم دیکھتے ہیں next example ہے جی let's say کسی نے ہمیں یہ بتا دیئے کہ اسے یہ point p ہے اور جو minus 4 ہے اور اس کا angle pi by 4 ہے اچھا اب یہ بڑا انٹرسٹنگ سنسید ہے اس کے لئے ظاہر ہمیں سب سے پہلے ہمیں ایک pole بنایا پھر polar axis بنایا اب اب r جو ہے نا یہ یہاں تو positive ٹھیک ہے نا r positive ٹھیک ہو گیا نا تو r ہمیشہ positive side پہ جا رہا تھا origin سے angle کی طرف جا رہا تھا اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں angle ہے جی pi by 4 ٹھیک ہے تو آپ اصل میں یہ line اس طرح کی ہونی چاہیے تو pi by 4 جو angle ہوتا وہ positive ہے تو یہ اس طرف ہوگا تو pi by 4 یہ تو آگئے تو اب اگر ہم تھوڑی دیر کے لئے یہ zoom کریں کہ یہ جو ہمارا r ہے یہ positive ہے تو positive r ہے تو یہ اوپر کی طرف جا رہے ہوگا یہ positive direction میں جا رہا ہوگا origin سے positive کی direction میں جا رہا ہوگا negative value جو ہوتی ہے یہ اس کا مطلب ہے یہ angle کے جس سائیڈ پہ angle جا رہا ہے اس کے opposite جائے گا اور origin کے بھی opposite origin سے یہ جس direction میں angle ہے اس سے origin کے دوسری سائیڈ پہ جا رہا ہوگا ہمارا جو point یہ والا پی ہوگا تو اس کا magnitude 4 minus 4 ہے یہ اصل میں ادھر origin سے angle کی direction میں یا angle کی طرف نہیں ہوگا بلکہ اس کا reverse ہوگا اس کا مطلب یہ اس سائیڈ پہ ہوگا تو اصل میں یہاں یہ point ہوگا پی جس کا magnitude جا وہ minus 4 ہے اور angle اس کا اگر دیکھا جائے گا تو یہاں تک تو angle اس کا positive 4 by by 4 بنے گا اور اس کا یہاں سے پھر negative angle بھی دیکھا جاتا ہے positive angle تو یہ بن گیا negative angle یہ بن گیا پھر حال ہمیں یہ پتا چلنا چاہیے کہ بھائی جب negative angle ہوتا ہے تو polar axis کے نیچے کی طرف آتے ہیں positive angle ہوتا ہے تو اوپر کی طرف جاتے ہیں اور جب r positive ہوتا ہے تو جس سائیڈ پہ angle ہوتا ہے origin سے اس direction میں جاتے ہیں اور جب r negative ہوتا ہے تو origin کے بالکل reverse میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں یہ idea ہو گیا کہ ایک کسی بھی polar coordinate system کو اگر ہم نے plot وغیرہ کرنا ہو تو کیسے کر سکتے ہیں یہ points تھے جن کو ہم نے polar coordinates میں plot اب ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو polar coordinates اور rectangular coordinate system ہوتا ہے اس کے درمیان میں کیا relationship ہے کہ اگر ہم نے ان دونوں میں conversion وغیرہ کرنا ہے for example ایک point ہمیں given ہو let's say یہاں ایک point ہے p ٹھیک ہے نا تو یہ جو point p ہے اس کو اگر ہم polar coordinates میں mention کرنا چاہے تو کیسے کریں گے اور پھر اگر rectangular coordinates میں کریں گے تو کیسے جا رہیں گے اور اگر کسی ایک form میں exist کرتا ہو اور for example ہمیں یہ point کسی نے بتایا کہ بھائی یہ point x y ہے اس کو polar coordinates میں convert کریں جب polar میں given ہے اسی point کو میں یوں بھی تو لکھ سکتا ہوں میں r اور theta کی form میں بھی لکھ سکتا ہوں تو اصل میں ایک ہی point ہے اس ایک ہی point کو ہم ڈو ڈیفرنٹ sorry ڈو ڈیفرنٹ coordinate systems میں represent کر سکتے ہیں تو دونوں کو ہم نے mention کر دیا کہ یہ ایک کے case میں p x y ہوگا اور دوسرے کے case میں p r theta ہوگا اب جب یہ دونوں cases ہوں گے تو ان میں آپس میں conversion کیسے ہوگی تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ جو p x y ہوتا ہے یہ اصل میں کیا ہوتا ہے یہ point میں ہمارا ایک x component ہوتا ہے اور ایک y component ہوتا ہے تو یہ ہمارا جو x component ہوتا ہے اس کو ہم نے x کہا یہاں تک یہاں تک اور یہ ہمارا y component ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح جب ہم polar coordinate systems میں بات کریں گے تو یہاں سے direct ہم distance لیں گے اور یہاں سے angle آجے گا یہ angle theta آئے گا اور یہ r آجے گا یہ distance r آجے گا تو اصل میں یہ ایک ہی point ہے جو کہ اس direction اور distance سے بھی represent ہو رہا ہے اور یہ دو different x اور y distances ان دونوں distances سے بھی یہ represent ہو رہا ہے اب اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ آپ کو میں polar coordinates میں یہ point بتا رہا ہوں تو آپ اس کا rectangular equivalent نکالیں یا وہ ہمیں rectangular coordinate system دیتا ہے point کے اور کہتا ہے یا اس کے نا آپ polar equivalent جو coordinates ہیں وہ نکالیں تو جی ہم کیسے نکالیں گے ان میں کیا relationship کیا ہے وہ ایسا کیا equations ہیں کیا ہیں جو ہماری conversion perform کریں گے تو اصل میں یہ جو discussion کا purpose ہے وہ جی ہے کہ اگر ہم نے internal polar polar اور rectangular coordinate system میں conversion perform کرنی ہو تو ہم کیسے کریں گے ٹھیک ہے اس کے لیے ہمارے پاس دو کہلیں کے دو چیزیں ہیں number one کہ اگر ہمیں convert کرنا ہے change for example میں یہ لکھتا ہوں جی change from polar to to rectangular coordinates تو ہم use کریں گے یہ والے components x جو ہوتا ہے وہ r cos theta کے اکوال ہوتا ہے اور جو y ہوتا ہے وہ اصل میں r sin theta کے اکوال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ یہ والی چیزیں دیکھیں اگر آپ کو یہ triangle کی shape نظر آ رہی ہے تو اگر آپ پتہ کرنا چاہیں کہ یہ آپ کا x جو ہے x in the term of theta اور r کیسے آئے گا تو آپ اس پہ وہ جو sine cause والے جو hyperbola sorry hypotenuse base اور perpendicular والے وہ جو formula ہیں جو وہ technique ہے وہاں آپ apply کریں گے تو آپ کو فورن سے clear ہو جائے گا کہ cause theta اصل میں x over r کے برابر ہوں کیونکہ میں یہاں ایسا hint کے طور پر لکھ دیتا ہوں کہ اصل میں جو آپ کا cause theta ہوگا according to this triangle جس میں x y اور r آپ کے sides ہیں تینوں sides ہیں تو cause theta اصل میں x by r کے برابر ہوگا اور جو sine theta بنے گا وہ y over r کے برابر بنے گا ٹھیک ہے نا؟ تو اسی سے ہم نے یہ extract کیا کہ x اور y کی values کیا r ہوں تھی ٹھیک ہے جی؟ اچھا تو اس کا مطلب ہے اگر ہمیں r اور theta given ہو polar coordinates اگر ہمیں given ہو تو اگر ہمیں change کرنا ہو from polar to rectangular singular تو r اور theta کے value پر کریں گے تو x اور y آجے گے اسی طرح اگر ہم دوسرا جو part ہے اس کا اگر ہم اس کی reverse conversion کرنا چاہے گے تو to change from لفتانگولر ٹو پولر کوارڈنیر سسٹم تو ہم کونس ایکویشن کا استعمال کریں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایکویشن بنے گی اس کے برابر آتا ہے تو اسی طرح اگر ہمیں ٹھٹا پتا کرنا ہو تو ہم ٹین ٹھٹا کا استعمال کریں گے کیونکہ ٹین ٹھٹا اس پرپینڈیوکلر اور اس بیس کو اپنے اندر انکلوڈ کرے گا تو اصل میں ہمارا جو ٹھٹا ہوگا وہ ٹین ٹین نورس آف وائی بائی ایکس آئے گا اس کو آپ چاہیے تو یوں لکھ لیں کہ ٹین ٹھٹا پھډٹا چھوٹا ی آئے ورس ایسے لکھ لیں لیکن اصل میں یہ ایسے ہوگا یہ اصل میں آپ کے پاس وہ چار ایکویشن ہیں ان چار ایکویشن کی مدد سے آپ ہمی آپس میں نورپر فارم کر سکیں اس کا مطلب ہے کہ اگر ریکٹینگلر سے پولر کوارڈنیز میں کنورٹ کرنا ہو تو ان دو ایکویشنز کا استعمال کریں گے آر اور ٹیٹا پتہ چل جائے گا اور اگر آپ پولر سے ریکٹینگل میں جانا چاہیں گے تو آپ ان دو ایکویشنز کا استعمال کر لیں اس سے آپ کی جو کنورجن ہے وہ ایزیلی پرفارم ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہم کچھ اگزامپلز جو ہیں اس سے ریلیٹیڈ وہ ڈسکس کریں گے کہ اگر ہمیں کوئی پوائنٹس گیون ہو تو پھر ہم ان کو کیسے آپ اس میں کنورٹ کریں گے